ناظرین کشمیر لائف میں آپ کا خیر مقدم کشمیر سے شروع ہونے والی سائیکل ریس جو کشمیر سے شروع ہوگی اور کنیا کماری میں ختم ہوگی میرے ساتھ گجرات سے آئے ہوئے پارٹسپیڈ کشمیر لائف میں آپ کا خیر مقدم کہاں سے آئیے آپ میں گجرات سے آئی ہوں ایمداباد سے جی آپ پہلی بار اس ریس میں حصہ دے رہے ہیں میں پہلی بار ریس کر رہی ہوں اور میرا ایک پیر کام نہیں کرتا ہے تو میں ایک ہی پیر سے سائیکل کرنے والی ہوں میرا یہ ورکنگ لیک ہے اس کے پاور سے اور اس کے افرٹ سے سائیکل چلانے والی ہوں اب پہلی بار اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں کیسے لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے تھوڑا یہ لگ رہا ہے کہ کیوں کسی وومن اور وومن نے پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے ایوینٹ میں اتنا اچھا ایوینٹ آرگینایز ہوا ہے اتنا سپورٹ ہے اور مطلب کوئی بھی جو الٹرہ ڈیسٹنٹ میں ہے وہ کافی اچھے سے اس ریس کو فینس کر سکتا ہے تو میں بہت ہی ایک نام فوکس ہوں اور ویری مچ کانفیڈنٹ کے آئی ویل فینس شیط ویچ فلائنگ کلرز آپ پہلی بار کشمیر آئے ہیں پہلی بار کشمیر آئی ہوں اور وہ بھی میں ریس کر رہی ہوں وہ بھی میری زندگی کا سب سے بڑا لائف چیلنج ہے میرے لئے اگر میں اپنا سپنا پورا کر سکتی ہوں تو آپ سب تو بہت اچھے سے کر سکتے ہو جسٹ آپ کو ایک سٹیپ لینا ہے اس سٹیپ لینے کے بعد میں فینس لائن کو پہنچنے کا فوکس کرو رستہ اپنے آپ بچ جائے گا کشمی لائف کی ساتھ بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ انسان جب ٹھیک ہوتا ہے اس کو کام کرنے کی چاہنی ہوتی ہے میرے ساتھ سائیکل ریس میں پارٹسپیٹ کرنے کی لئے جس کی ایک ڈانگ نہیں ہے کشمی لائف میں آپ کا خیار مگل آپ کہاں سے آئے ہیں میں مہارشتہ سے آئے ہوں میرا نام بھیریج بندو کل سائت ہے میں رہنے والا اکوٹ ٹلوکا اور جللہ اکوٹ لائیں ہم ٹوٹلی مہارشتہ سے بلیو کرتے ہیں اور میں سولو رائیڈر کرنے والا ہوں یہاں میری ٹیم ہے ساتھ میں یہ ریس آکروس انڈیا اور انڈین آل کے اور سے ارگنائز کی ہے اور اس میں ہمیں پارٹسپیٹ کرنے والا ہوں آپ نے پہلی بار اس ریس میں حصہ لیا ہے میرے پاس فیملی بیگرانڈ نہیں ہے اس لئے میں تھوڑا رائٹ کم کرتا ہوں اس لئے خرچاب ہوتا ہے اس کے بعد میں میں مانٹرین کرتا ہوں میں مانٹ ایل بروز مانٹ کلو منجارو یہ دونوں کر چکا ہوں پندرہ اوش اور شبیج جنری کو دونوں سمیٹ ہیں میرے اور میں اس میں پرسٹ انڈین ہوں جو سمیٹ کرنے والا ہوں جو بھی مانٹرین کیے ہیں اس کے بعد اور میرے ایک ایکسیڈنٹ بھی پہر گیا اور ایک ہاتھ بھی نہیں ہے آپ پہلی بار کشمیر آئے ہیں یہ پہلی بار آئے ہیں کشمیر سے یہ شروع ہونے والی ہے آپ کیسا لگ رہے ہیں کشمیر سے شروع ہونے والی ہے ہمیں کشمیر تک بھی دیکھا ہی نہیں تھا سوچ رہا تھا کشمیر کب جاؤں گا ہمیں کشمیر بھی دیکھنا ہو گیا ہماری رائیڈ بھی ہاں سے شروع ہونے والی ہے ہم سب رائیڈر خوش ہیں اور سوچ رہے کب ہم اپلوڈ پہ نکلتے ہیں اور کب سٹاٹ کرتے ہیں ہمارا رائیڈ اس بھی لگ کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکتے ہیں جیتے اندر نایک پروجیکٹ ڈریکٹر فور ریس اکرس انڈیا رین آج فرس مارچ سات بجے ہیں we are going to flag off this iconic race بھارت کی سب سے لمبی اور پراثم یہ اس پرکار کی آلٹر سائیکلنگ ریس ہیں اور اس میں اچھے تعداد پہ پارٹسپیشن ملا ہے بارہ سولو تین ٹیم آف فور اور ایک ٹیم آف ٹو ہے اور یہ چھتیس سو کلومیٹر سری نگر سے کنیا کوماری تب کے ریس رہے گی اس میں 13 ٹائم سٹیشنز ہیں جو پھولی مینڈ ہے اور جگہ جگہ مارشلنگ ہوگی کل ملا کے جو افیشلز ہیں ان کی ٹیم کی تعداد سو لوگ ہیں جو اس پورے ریس کو انشور کرے گی کہ یہ سیف اور فیر ریس بنے تو ہم سب ہمارے پرتیوکتہوں کو شب اچھا دیتے ہیں کہ وہ سیف لی اس ریس کو کرے اور اچھے ٹائم پہ اچھے ریکارڈز پریئے کریں شب اچھے ریکی سیف لی اس میں چلنے والے ہیں تو یہ پیشن سے ہی ہو سکتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو کرنے کا پیشن ہے تو آپ اسے اچیو بھی کر سکتے ہیں باقی ام ناٹ دیکھ سکتے ہیں سیف لی اس میں آپ کو بتایا گیا پلیز دو فالو سیفٹی نورم مجھے اور خوشی ہوتی کہ اگر جمہو کشمیر سے بھی یہاں پہ اس میں اگلی بار جب یہ سید ہوگا تو ہمارے یہاں سے بھی لوگ اس میں جڑیں گے اور جو ہمارا نارا ہے ریس اکرOSS انڈیا we are the as country we are the one and best resist to all of you and in your future endeavors اور سی طرح سے آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگ پریلیت ہوتے رہے اور اولمپک میں بھی ہمیں all جیسے ٹائکلنگ میں بھی میڈل ملے جو ہمارا جنگ سے وہ بھی اس میں ٹوٹ جائے best resist جو ہمارا ہے